اسلام علیکم زیادہ کومنٹس آ رہے تھے یار سابر بھی ہم جانوروں کی جو ٹائمنگ ہے خوراک میں تو کیا چیز ہم ڈالیں تو یہ آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے بقایا معلومات بغیرہ بھی دیں گے تو ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیں ویڈیو آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور کافی معلومات بھی ملے گی اور کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یہ ویڈیو ماشاءاللہ سے آپ دو دانے تین دانے چار دانے بھی کارگو پہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ اپنے جانوروں میں ٹائمنگ دیں گے نا محنت کریں گے رزق اللہ پاک دیتا ہے لیکن بندہ خوراک اچھی دے اور محنت کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں آپ کی بقریوں میں صحت کتنی آ رہی ہے اور بقریوں کس طرح جو ہے نا فارمنگ میں ماشاءاللہ اور بچے کس طرح اپنے جو نا موٹے پالتی ہیں اور زیادہ تر لوگوں کے کومنٹس یہی آ رہتے ہیں ہماری بقریوں نے پانچ دن چھ دن پہلے بچے دے دیئے بچے کمزور تھے صابر بھئی ان میں بھیجن آپ کی غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو تھوڑا سیدھا کریں ٹھیک ہے نا تو آج آپ کو گھوڑ فارمنگ کے حوالے سے بھی معلومات دیں گے فارمنگ کے حوالے سے اگر آپ بقریوں پالنا چاہتے ہیں اچھے مشورے بھی آپ کو انشاءاللہ دیں گے زیادہ تر لوگ جو ہے نا گھوڑ فارمنگ کے طرف توجہ کر رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں پروپر طریقے سے کیوں نہ آپ کو سمجھایا جائے ہر ویڈیو میں تو انشاءاللہ ان کے قیمت آپ کو اسی ہزار نہیں دیں گے ستر ہزار نہیں دیں گے ساٹھ ہزار نہیں دیں گے پچاس ہزار نہیں دیں گے پینتالیس ہزار بھی نہیں دیں گے اس سے بھی کم قیمت زیادہ تر لوگ سوچ رہے ہوں گے یار سابر بھی کیا قیمت دینے والے بیجن بیالیس تر تالیس ہزار بھی ریٹ نہیں دوں گا آپ کو ٹھیک ہے اس سے بھی کم قیمت دوں گا پہلے آپ کو بقریوں چیک کراتا ہوں پھر خوراک کے حوالے سے اور انشاءاللہ ان کی فارمنگ کے حوالے سے یہ ساری معلومات دیتا ہوں یہ لارڈ کے جو ریٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سمجھ آ جاتا ہے الگ الگ کا سمجھ نہیں آتا سمجھ یہ ہے آپ لارڈ اٹھائیں اپنے شہر میں سیل پرچیز پوائنٹ بنائیں ایک ساتھ گروپ کا ریٹ بہت اچھا ملتا ہے میں آپ کو لارڈ میں جیسے کہ نمبرینگ ہے جانوروں میں وہ آپ کو چیک کراتا ہوں ایک ایک پیس آپ کو چیک کراتا ہوں ان میں کتنی بریکنٹ ہے کتنی بغیر پریکنٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں انشاءاللہ نمبر ون پہ ایسی بکری اگر بچے بھی دے دے نا بجن آپ سے لوگ پتے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں بجن یہ ہماری بکری جو ہے نا دو لاکھ ربکی ہے نسلی بکری ہے آپ جھالر چیک کر لیں نکوڑا چیک کر لیں ماشاءاللہ گرانٹیڈ پریکنٹ ہے ماشاءاللہ سے ادھر لیا ادھر ہمانا چیک کر آ یہ چیک کر لیں اگر پریکنٹ نہ ہوئی بکری آپ کو فرید دوں گا یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے آپ کو مزید اور بکریوں بتاتا ہوں ماشاءاللہ پیور پیلا کلر دانت چیک کرانا یار اس کے دانت بھی آپ نے نہیں دکھا وہ بھی چیک کرانا ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں چھے دانت ہے پہلا سوا ہے ہوا نہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیں خالی پیٹے صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی کھانا ہم ڈال لیں بکریوں کو ماشاءاللہ سے اور یہ والی لے آیا یار پہلے والی یہ آپ چیک کر لیں بجن یہ الگ آپ لیں گے نا یہ آپ کو پینتالیس ہزار پر کی ملے گی دوسری سیڈ دیکھانا یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے اور دان چیک کر آیا یار اس کے یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ لے لے جلدی کا یہ دانت آپ چیک کر رہا ماشاءاللہ بکری کی صحت بھی چیک کر لیں چھے دانت ہے لیکن قیمت آپ کو اس کے ساٹھ ہزار پر دے رہا ہوں بکری چیک کر لیں لات کا ریٹ اتنا سستہ دوں گا نہ آپ بولیں گے یار سابر بے واقعی میں آپ نے ہمارا دل خوشکار دیا یہ آپ کو پتہ کتنے کے دے رہا ہوں پچاس ہزار پر کی بکری ماشاءاللہ سے گرنٹیڈ بھی ہے نسلی بھی ہے ماشاءاللہ چیز کا وزن کوالٹی بھی بتا رہی ہوتی ہے ابھی خالی پیٹ آپ کو بکریوں دکھا رہا ہوں اگر کھانا کھایا ہوتا ہے نا لوگ پانی پلا کے ویڈیو بناتے ہیں پیٹ فل کر کے بتاتے ہیں لیکن قیمت جو ہے نا آپ کو ناجائز لیتے ہیں آپ سے قیمت بھی جائز لیں گے اور یہ پینتالیس ہزار پر کی لارڈ میں آپ کو پتہ ہے بیالیس ہزار سے اکتالیس ہزار سے بھی کم قیمت دوں گا میں انشاءاللہ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بکری کے ہرڈ چیک کر لیں یہ آپ کو پینتالیس ہزار پر کی ملے گی کارگو محبوبے کا نمبر لکھ لیں زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں اور کارگو پر چاہیے کارگو کا نمبر ہے زیرو تین سو چھیالیس ستارٹ اٹھارٹ ایک سو ستتر دو چاہیے چار چاہیے چھے چاہیے آٹھ چاہیے دس چاہیے مل جائیں گی آپ نسل چیک کر لیں بجن کان ادھر چیک کرنا یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ دان چیک کرنا یہ چیک کر لیں اور یہ ہوا نہ چیک کر لیں ماشاءاللہ بکری کا یہ چیک کر لیں پہلے سوے میں گبن ماشاءاللہ سے پیسٹ ہزار پر کی ہے بکری ہے ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ پینتالیس ہزار پر کی ہے بجن آپ دیکھیں پیسٹ ہزار والی کو پینتالیس ہزار والی میں کیا فرق ہے زیادہ تر لوگوں کو فرق نہیں پتا تو ان کو میں کیا سمجھاؤں جانے دیار یہ لاد کا ریٹ آپ کو دنگنا منڈی پر جاتے ہیں اسی اسی ہزار نبے نبے ہزار پچانوے پچانوے ہزار پی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کی بکریوں کا جو میں آپ کو پنتالیس پچاس پچپن ساٹھ اور چالیس میں دے رہا ہوں لارڈ کی قیمت آپ کو بہت سستی دوں گا ماشاءاللہ گبن بکری گرنٹیڈ کان چیک کر لیں ہرڈ چیک کر لیں اور قیمت اس کی پتہ کیا ہے سنتالیس ہزار پی ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں بکری کے ہائٹ چیک کر لیں ابھی پہلا سو ہے ابھی تک بچے نہیں دیا ابھی دے گی انشاءاللہ بکری چیک کر لیں ماشاءاللہ نامی گرامی بکریوں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کر لیں پہلا سو ہے کی پرائیگنٹ ماشاءاللہ گرنٹیڈ ہے یہ آپ کو فائنل پچپن سار پہ کی لگے گی آنے دے یار جلدی کا قیمت آپ کو اچھی دیئے پہلا سو آتا دوسرے سوے میں پرائیگنٹ بکری آ رہی ہے یہ آپ چیک کر لیں پچپن سار پر بکری کے شہد چیک کر لیں ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر لیں بھجن یہ آپ دیکھ لیں یہ لاڈ کے ریٹ آپ کو دینے والا ہوں لاڈ میں اگر لیتے ہیں نا ایک ساتھ آپ کو اچھی کوالٹی دے رہا ہوں آپ ان کے سکرین شارٹ محبوب بھئی کو بھیجیں پیچھے دیں ویڈیو تھوڑی پیچھے کر کے آپ سکرین شارٹ مرضی کے بھیجیں جو دل کرے آپ کو چاہیے وہ آپ کو انشاءاللہ کال کریں آپ کو دے گا محبوب بھئی پہلا سوا ماشاءاللہ پرائگرنٹ بکری آپ یہ چیک کر لیں آپ سے جھوٹ نہیں ہوگا آپ کو بھوڑی بکریوں نہیں بتا رہا میں پہلے سوے والی پٹھیں بتا رہا ہوں اس طرح سمجھے دوسرا پہلا سوا اگر کوئی دھنا بھوڑا ہوا نا میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا یہ آپ چیک کر لیں دو داند ماشاءاللہ سے جانے دیں یہ اٹھتیس ازار پہ کی ہے یہ آرہی ہے پینتالیس ازار پہ کی بکری چیک کر لیں ماشاءاللہ ہائٹ چیک کر لیں نکوڑا چیک کر لیں اور دانتوں میں چار داند ماشاءاللہ جانے دیں اور لیا بکری کے ہائٹ لیندھ اور کچھ چیک کر لیں یہ پتہ آپ کو کتنے کی دے رہوں فائنل قیمت ترتالیس ازار پہ کی یہ بکری آپ کو دے رہوں ماشاءاللہ سے یہ بکری آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ کتنے کی ہے یہ فائنل بیالیس ازار پہ کی آپ کو دے رہوں یہ بغیر سنگھوالی بکری پتہ ہے پینتالیس ہزار پر کی دے رہوں ٹائم نہیں ہے شوٹ ویڈیو بنا رہو یہ دیکھ لیں یہ پہلے والا پیس ہے آخر میں سیمپل دکھائیں گے سارے ان کی یاد کرے گا میں آخر والا سیمپل بھی ضرور دیکھنا ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بکری آپ چیک کر لیں بیالیس ہزار پر کی ماشاءاللہ وائٹ مکی جنی اور یہ آرہی ہے فائنل قیمت چالیس ہزار پر کی یہ آپ چیک کر لیں پینتالیس ہزار پر کا پیس آپ چیک کر لیں بائی جن پیس آپ چیک کر لیں آخر میں سیمپل بھی آپ کو بتاتا ہوں دان چیک کر آیا یہ فائنل قیمت سنتالیس ہزار پر کا دان ہے خالی پیٹ میں آپ کو دکھا رہوں کارگو کا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہ سیمپل آپ کو شہزاد بتا رہا تھا پریکڈنٹ بھی ہے ناچی اور مکھی چینی کا کراس ہے ماشاءاللہ بکری آپ چیک کر لیں ناچی اور مکھی چینی یار بڑا دل خوش ہوتا ہے یار اچھی چیزیں رکھنے کا ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے آنے لے یار لارڈ پوری کو لارڈ کا ریڈ پتہ ہے کیا دے رہوں آپ کو ایک دس دنیں بھی ان میں سے اچھی کوالٹی ملے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں لارڈ کا ریڈ ہے چالیس 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 ازار کے حساب سے چالیس بکریان چالیس چالیس ازار کے حساب سے دے رہوں ماشاءاللہ سے بکریان چیک کر لیں ماشاءاللہ صابر گوڑ فارم پہ محبوب بے کا نمبر دے رہوں کارگو کا آپ ترسلی کریں اس کو واتس اپ میسیج کریں ویڈیو کال کریں ایک ایک جانور آپ چیک کریں اگر آپ کو چیک نہیں کراتا صحیح ریپونس نہیں دیتا تو مجھ سے رابطہ کریں پھر نمبر آپ کو بتا جائیں محبوب بے کا 0344 7888177 کارگو بھی منگوائیں انشاءاللہ ایک ایک بکری چیک کریں اس کے بعد آپ خریداری انشاءاللہ شروع کر دیں آپ کارگو نہیں منگوانا چاہتے جو ریڈ میں نے آپ کو دیا نا چالیس ہزار پہ کا تو آپ خود کل آجائیں پرسوں آجائیں انشاءاللہ کل یا پرسوں تک انتظار کروں گا جمعہ راج جمعہ تک آپ کو انتظار ہوگا اگر لیٹ ہو جائے پھر نراج نہیں ہونا مال سیل ہو جاتا ہے اچھی کوالڈی کا نیا مال نہیں کیمت آئی ہے وہ بچے جارے ہیں اس نسل کے ماشاءاللہ سے مکھی چینی کافی مقدار میں راجن پوری کافی مقدار میں بیتل بکریاں کافی مقدار میں ہر وریٹی کا مال سابر گوڈ فارم پہ ایک بار پہنچیں انشاءاللہ تالہ ریڈ بھی اچھے دیں گے چیزیں بھی اچھی دیں گے تاکہ آپ سیل پرچیز پوائنٹ بنائیں انشاءاللہ تالہ رسکہ علال حق علال کا روزگار کریں منڈی پہ جاتے ہیں اسی نبی ہزار پہ کے آپ کو ساٹھ ہزار ستر ہزار پہ کے بکری دیتے ہیں لارڈ میں میں ریٹ آپ کو اچھے دے رہا ہوں اچھا ان میں میں آپ کو دس دانے بھی پکڑ کے دکھو آ رہا ہوں اور ان میں کونسی بریڈ جو دس دانے آپ لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ تھوڑا لگ کر لیتے ہیں جس کی جتنی گنجائش ہوتی ہے بندہ اس کے مطابق ہی لیتا ہے ان میں لڑکے ایسے ایسے بکریاں نکال لیں جو اپنی پسندی دا بکریاں ہیں وہ نکال کے آپ کو دس دانے انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیزائن چیکال ہے بکریاں چیکال ہے ماشاءاللہ بکریاں چیکال ہے ماشاءاللہ جو سپیشل دانے میں نے آپ کو بولا ہے دس دانے نکال لوں نا آپ ان کے ہائٹ لینڈ چیکال ہے ماشاءاللہ پہلے سوے میں میرے کیا لیں ایک دو ہوں گے دوسرے سوے بقایا پہلے سوے میں اچھا ماشاءاللہ بڑا بہترین سیٹ ہے اس لڑکی انشاءاللہ اللہ آفر بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کے لائک کم آ رہے ہیں کومنٹس کم آ رہے ہیں اگر اچھی چیز کا شوق رکھتے ہیں نا دس دانے فائنل قیمت ساڑھے چار لاکھ رپے کہا آپ کو دے رہا ہوں صرف ساڑھے چار لاکھ رپے کہا یار خالص دانے نکالے ہیں اور اپنی پسندی دابکریاں نکالی ہیں ماشاءاللہ سے ساڑھے چار لاکھ رپے کہاں محبوبے کو کال کریں اگر آپ کے کال ریسیو نہیں کرتا صحیح ریپانس نہیں دیتا تو آپ پھر مجھ سے رابطہ کریں یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے